السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب بہت ہی خوبصورت ٹرینڈی اینڈ سٹائلش نیک ڈیزائن اس ویڈیو میں ہم سٹچ کرنے والے ہیں سو ففٹین منٹس کی اس ویڈیو میں آپ ایک ایک سٹپ دیکھیں گے اس نیک ڈیزائن کو سٹچ کرنے کا اور پھر لاسٹ میں میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لگا اسٹچ ہو کے اور موسٹ امپورٹنٹلی پہننے کے بعد یہ اتنا خوبصورت لگا کہ آپ کو ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے ونٹر سمز دونوں میں یہ پہنا جا سکتا ہے یہ اس طرح کا نیک ڈیزائن it's not very heavy اور very beautiful looking نیک ڈیزائن اوکی سو اس کی اسٹچنگ کے لیے میں نے دو ٹکڑے بکرم کی الگ الگ اس طرح سے رکھنے ہیں اور یہاں میں مارکنگز کر رہی ہوں نیک ڈیزائن کی میجرمنٹ کے حساب سے تو میں نے یہاں چھ اور چار انچز رکھے ہیں but obviously آپ اس کو اپنے حساب سے رکھیں گے ٹھیک ہے so جتنا بھی آپ رکھتے ہیں اس کی length and width یعنی کے لمبائی اور چھوڑائی جتنی آپ رکھتے ہیں اتنی ہی رکھ کر اس کو مارک کر لیں اور اس طرح سے circular نشان لگا دیں ٹھیک ہے اب آپ نے shirt کے کپڑے کو double کر کے اس طرح رکھنا ہے اور بکرم کو اس پر رکھ کر آپ بکرم سمیت کپڑے کی cutting کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ بہت آسان ہے neck design کی stitching and cutting میں یہ والا طریقہ آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے بکرم کے ساتھ ہی کپڑے کو cut کر دیں اس سے اچھا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو stitching ہے وہ مزید آسان ہو جائے گی اور پھر cutting میں بھی steps کو reduce کر دیا ہے میں نے اچھا اس کی cutting کے بعد یہ والا جو ٹکڑا ہے بکرم کا یہ ہم گلے کے نیچے کی طرف use کریں گے 4 inches اس کی چوڑائی ہے اس کی جو لمبائی میں رکھ رہی ہوں وہ ہے 14 inches اس کو double کر کے آپ اس طرح سے رکھ دیں اور یہاں پر ہم مزید تھوڑی markingز کریں گے 1 inch کا یہاں پر میں نشان لگاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نشان لگائیے گا 1 inch کا اور پھر یہاں پر میں نے لگایا ہے 3 inches کا اب scale کی مدد سے آپ اس طرح سے markingز کرنے جو 1 inch کا نشان لگائی تھا اس کو ملاتے ہوئے آپ نے ایک ترچھی لائن ایسے draw کرنی ہے اور 1 inch کا margin اب ہم یہاں پر mark کرتے جائیں گے اسی طرح نیچے تک 1 inch کا margin چھوڑیں گے تقریبا نیچے 1 inch سے تھوڑا سا یہاں پر ہم نے کم رکھا ہے تو ایک straight line آپ نیچے تک draw کریں اور پھر اسی پر follow کرتے ہوئے ہم cutting کر لیں گے یہ center کا نشان لگا رہی ہوں تو آپ بھی اس طرح سے center کا نشان مکرم پر لگا لیجئے گا اچھا اس کی total length ہوگی 17 inches and 17 inches جو length ہے وہ بالکل normal ہے especially for 5 3 and 5 4 height even 5 2 5 3 5 4 height والوں کے لیے یہ بالکل normal ہے لیکن اگر آپ کی height 5 4 سے اوپر ہے تب پھر شاید اس میں ہم کچھ mm add کر دیں so اس کی cutting کرنے کے بعد اب آ جائیں گے ہم next step پر یہ shirt کے کپڑے کو الٹا کر کے میں نے نیچے والا حصہ استری کیا ہے بکرم کا نیچے والا حصہ استری کر دیا ہے اور یہ والی جو لیس ہے میں یہاں استعمال کروں گی نیچے میں نے اس طرح سے نشان لگایا ہے یہ لیس کی لیس کی اتنی چوڑائی جو ہے اس کا mark یہاں لگاؤں گی اب اس کے بیچ سے ہم center سے اس طرح سے cut کریں گے v shape cut کرنے کے بعد center میں پورا نیچے تک cut کریں گے اور یہ جو میں نے نشان لگایا ہے اس کو follow کریں گے ایک cut ہم نے left پہ لگایا اور ایک cut right پہ لگایا تو یہ اس طرح سے ایسے یہ کھل جائے گا تو اس طریق سے آپ اس کو set کریں اس طرح اچھا یہ والا step کرنے کے بعد آپ shirt کے کپڑے کو ایسے set کر لیں سیدھا کر لیں یہ اس کی سیدھی طرف کی side ہے اب آجاتے ہیں ہم stitching والے پارٹ کی طرف اور میں یہ والی لیس اس پہ stitch کرنے والی ہوں especially اس پارٹ کی طرف سے آپ غور سے دیکھئے گا کہ میں کس طرح سے اس کو stitch کروں گی ٹھیک ہے سو یہ والی جو sides ہیں ان کو stitch کرنا بہت ہی easy ہے اب ہم start کرتے ہیں اس کی stitching ایسے یہاں پر ہم بالکل ان دونوں کی sides کو ملا کر رکھیں گے اور پھر سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بالکل ملا کر رکھنا ہوگا اب اوپر سے اس کی stitching سٹارٹ کرتی ہوں میں mostly جو آپ لیس اس گلے پر use کر سکتے ہیں وہ کوشش کیجئے گا کہ پتلی لیس ہوں زیادہ چوڑی لیس اس پہ اچھی نہیں لگے گی تو اسی لیے میں نے بھی یہاں پر پتلی لیس ہی لگائی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آگئے ہیں ادھر تو آپ اس والے کو غور سے دیکھ لیں میں نے اس طرح سے لیس کو cut کیا اب یہ والی side کو تھوڑا سا cut کروں گی اور پھر لیس کو یہاں سے cut دوں گی اور یہ جو یہ نیچے کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے یہ بہت ہی neat and clean look دے گا اور سلائی بھی صفائی اور آسانی سے ہو جائے گی ٹھیک ہے سو یہ easy step تھا سمجھ میں آیا آپ کو آگیا ہوگا سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment box میں یا اس کی speed کو slow کر کے آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو یقینا انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو دوسری side پر لیس لگانا ہے start کر دیا ہے میں نے اب اور یہاں پر بھی دونوں کپڑا اور لیس کی sides کو ملا کر رکھنا ہے اور stitching کرنی ہے سو ہماری لیس ہو گئی ہے stitch اور دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں نے اس کو اس کی کورنر کو سفائی سے stitch کر دیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہے zero bookrum اور مزید designing کے لیے میں اس پہ میں نے اس پہ white کپڑا off white کپڑا میں نے zero bookrum پر چپکایا ہے اور پھر اس طرح سے میں نے نشان لگائے ہیں درچے ٹھیک ہے تو نشان آپ اس طرح سے لگا لیں اور پھر یہ والا دھاگا میں نیچے بھروں گی infect میں نے نیچے بھر دیا ہے bobin میں اور اب میں اس thread کو use کرتے ہوئے سلائی لگاؤں گی ٹھیک ہے سو یہ سارے نشانات پر آپ سلائی لگا لیں اور یہ اس کپڑے کی ہم basically piping لگائیں گے ٹھیک ہے سو یہ piping میں یہ جو میں thread use کر رہی ہوں یہ بہت prominent نظر آئے گا اور بہت پیارا لگے گا white پہ میں نے کپڑے کے color combination کے حساب سے thread لیا ہے یہ ساری سلائیاں میں نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے ان کو لگانے کے بعد اس طرح سے یہ کپڑا تیار ہو جائے گا اس کے نیچے zero bagram لگائی ہوئی ہے میں نے اب اس کو double کر دیں گے double کر کے اس طرح بیچ میں سے ہم اس کو cut کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ دو sides پر ہم piping لگائیں گے گلے کی تو piping کے لیے کپڑا ہو گیا ہے تیار and shirt کے کپڑے کو آپ نے رکھنا ہے الٹا اس طرح سے اور نیچے اس piping والے کپڑے کو آپ رکھیں گے اور پھر ایک سلائی اس طرح سے لگائیں گے بلکل کنارے پر آپ نے یہ والی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دوسری سائٹ پر سلائی لگا کر دکھا رہی ہوں shirt کا کپڑا ہم نے الٹا ہی رکھا ہوا ہے اور جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو پھر آپ کو جو بھی ابھی شاید آپ تھوڑے کنفیوز ہو رہے ہوں گے لیکن جب میں اس کو سیدھا کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ piping کس طرح سے ہم نے stitch کی ہے تو فیلحال تو جو کپڑا ہے ہم اس ہی کو stitch کر رہے ہیں تو اس کے دونوں سائٹ پر میں نے piping والے کپڑے کو stitch کر دیا ہے اب آپ دیکھئے یہ اس طرح سے اس طرح سے موڑے گا اور یہ piping بن جائے گی تو جتنی چوڑی آپ کو رکھنی ہے آپ رکھیں تھوڑی سی پتلی زیادہ پتلی نہیں رکھیں گے اس کو کیونکہ ہمارا design اس طرح کا ہے کہ اس میں تھوڑی سی چوڑی ہی اچھی لگے گی اس طرح سے موڑیں گے اور یہ piping کی سیدھی طرف آ جائے گی اچھا اب یہاں پر میں ہاتھ کی سوئی سے ترپائی کر رہی ہوں پہلے آپ اس کو ہاتھ سے سیٹ کر لیجئے گا یا چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھی سیٹ کر لیں اور پھر آپ اس کو ہاتھ کی سوئی سے ترپائی کر کے پکا کر لیں سو اس طرح سے یہ لک دے گا اور یہ گلہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا اور اس کی back side بھی بہت neat and clean رہے گی back side سے آپ کپڑے کو ایسے اسطری کر کے سیٹ کر لیجئے گا تو یہ ہر طرف سے نیٹ ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو سیٹ کر لیں اس طریقے سے اب پٹی ہمیں ایک یہاں پر بھی لگانی ہے اس کو close کرنے کے لیے تو یہ پٹی میں نے تیار کی ہے بکرم کا پیس اس پر میں نے چپکایا ہے اس کپڑے پر یہ وہی کپڑا ہے جس کی میں نے piping لگائی ہے اچھا بکرم میں نے رکھی ہے one inch چوڑی اس کی لمبائی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی لمبائی ہے eleven inches جو کہ اس کو completely cover کر لے گی یہاں پر آپ اپنی مرضی کی length بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو چھوٹا رکھنا ہے گلہ تو پھر آپ اس سے لمبی پٹی لگا لیجئے eleven inches بالکل normal رہے گا نہ بہت ہی length lengthwise بالکل normal ہے نہ بہت گہرا ہو جائے گا اور نہ ہی بالکل suffocating ہوگا اس طرح سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ پٹی کو ہم نے یہاں سے سلائی کر لیا ہے اور ایسے آپ نے اس کی جو corner ہے وہ form کرنا ہے سو کینچی کی نوک سے آپ اس کو صحیح سے form کر سکتے ہیں پھر اس کو آپ سب سے پہلے ہاتھ سے ایسے سیٹ کر لیں اگلی سلائی لگانے سے پہلے اور یہاں سے اس کو ایسے موڑ کر آپ اس پٹی کو تیار کر لیں تو یہ دونوں سائٹ جس طرح سے رکھ کر ایک سلائی لگائیں گے نیچے تک آپ اس سلائی کو لگا کر اس پٹی کو تیار کر لیں گے اب اس کو ہم بیک سائٹ پر سٹچ کر کے اپنے گلے کو بند کر لیں گے بیچ سے آپ نے اس کو نشان لگانا ہے سینٹر کا تاکہ یہ پورا پیچھے سے سینٹر میں ہی جائے اب یہاں سے آپ ناب لیں کہ آپ کو کتنی لیندھ رکھنی ہے گلے کی تو میں نے یہاں سے ایٹ انچز کا مارک لگایا ہے ایٹ سے زیادہ کا ہوگا تو پھر وہ زیادہ لیندی ہو جائے گا اور سیون تھوڑا سفوگیٹنگ تھا پھر بھی آپ اس کو اپنے حساب سے لگا لیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو پٹی کا میں نے سینٹر کا نشان لگائے تھا اس پر رکھ تا دونوں سائٹ سے ایک ہی سائز پر جائے یعنی کہ ایک سائٹ پر زیادہ ہو جائے اور دوسری سائٹ پر کم اس لئے سینٹر کا مارک لگا کہ میں اس کو سٹچ کیا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہماری پائپنگ بھی سٹچ ہو رہی ہے جس کو میں نے ہاتھ کی ترپائی سے سیٹ کیا تھا اس لئے ہم نے سلائی نہیں لگائی تھی ورنہ وہ ڈبل ہو جاتی سو اب یہ ہمارا سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے اب آجاتے ہیں اپنے لاس ٹیپ پر یہ ہمارا گلہ تھا جو ہم نے شروع میں کٹ کیا تھا اور اس کو کپڑے پر رکھ کر میں اس تری کر لیا ہے اور اب میں اس کی سائٹ کو مور رہی ہوں اس کو مور نے کے بعد آپ نے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر کے الگ کرنا ہے اور پھر اس گلے کی سائٹ کو کٹ آؤٹ کر کے الگ کر نا ہے بلکل بکرم کے پاس میں اس کو کٹ کیا ہے اور اس کے سینٹر کا نشان لگا کر اس کو الگ پیسیز میں کٹ کر لیں اور اوپر کی سائٹ کون سی جائے گی اس کا نشان بھی آپ لگا لیجئے گا کیونکہ یہ گول گلہ ہے تو اوپر کون سی سائٹ رکھ نہیں ہے اس کا نشان لگا لیجئے گا خیر میں نے پچھلی ویڈیوز میں اس کا مارک لگا لیا تھا تو اب تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ایک سائٹ کی چھوٹی بڑی ہو جائے تو آپ اس کو بیلنس آؤٹ کر لیں کٹ کر کے اور شرٹ کے سیدھی طرف ہم یہ پٹی رکھ کر ون بود سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے سو دونوں سائٹ پر ہم اس پٹی کو سٹیچ کر لیں گے اس ہی طرح سے سو بہت جلدی ان ایزی لی سلائی ہماری لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے کپڑے پر کٹس لگانے ہے تا کہ یہ آرام سے موڑ جائے پھر اس پٹی کو ہم ایک سلائی پٹی کو ایسے کر لگائیں گے یہ سلائی لگانا ضروری ہے کیونکہ اس سے صفائی آ جاتی ہے گلے پر اب جو اس کے کنارے ہیں اس کو کیسے موڑنا ہے ایسے یہ دیکھ لیں آپ گوھر سے ایسے رکھ کر آپ ہاتھ سے سیٹ کریں گے اور پھر فائنلی ہم ترپائی لگا دیں گے ہاتھ کی سوی سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے گلے کا فائنل لکھ ہے اور بہت بہت خوبصورت لگا یہ گلہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگا پہن کر اور زیادہ یہ اچھا لگ رہا تھا ان فیکٹ یہ سردیوں گرمیوں دونوں کے حساب سے بہت ہی سوٹیبل نیک ڈیزائن ہے پیچھے سے بھی ہلکا سا ہے کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ کچھ یوز نہیں کیا ہے ٹوٹل اس کی لنس سیونٹین انچز رہے گی جن کو سلائی اپنے کپڑے سلائی کرنا خود پسند وہ ضرور یہ گلہ ٹرائے کریں بلکل لیٹسٹ یہ نیک ڈیزائن ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا باقی جو چیز بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور شکریہ لگے شکریہ